اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر آب یوسن مردہ اور آپ پرگام دیکھ رہے ہیں ہمارے میں وہاں ڈاکٹر آب یوسن مردہ کے ساتھ ناظرین آپ نے ہمارے بہت سے پرگاموں کو دیکھا ہے جس میں مختلف ایکسیات کو ہم نے مدعو کیا تھا اس میں گلوکار بھی تھے ڈاکٹر، اساتدہ، سلاب سے متعلق جو تنظیم انجیوز تھی ان کو اور بہت کچھ تھا آج آپ کے سامنے جو ہم امان پیش کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھ کے بہت مدعو سوں گے دو ایسے کھلاری ہیں یہ اپنے اپنے فیل کے جو آج آمنے سامنے ہوں گے اور ایسی گفتگو ہوگی جو آپ نے شادی سے پہلے کبھی نہ سنی ہو یعنی ایک طرح ساستدان ہوگا دوسری طرح قانون ہوگا ساستدان کیسے قانون کو اپنے لئے استعمال کرتا ہے اور قانون کیسے کچھ لڑی کو اپنے قانون کے دارے میں لے کے آتا ہے بڑی دل سب گفتگو ہوگی ہمارے پاس آج ہمارے میمان ہیں پیفیس پارٹی کے جناب سوہیل آبدی صاحب اور دوسری طرف قانوندان رئیس خان ایڈوکیٹ ہوں گے تو ہم پہلے اپنے گفتگو کا غاز کرتے ہیں پیفیس پارٹی کے جناب سوہیل آبدی صاحب جناب کیسے ہیں آپ؟ بالکل شکر اللہ کا آپ کو یہ کیسا لگا کہ آج اپنا قانون کو آپ کے ساتھ بٹھا دیا ہے کچھ بہتری محسوس ہو رہی ہے یہ کیا محسوس کرتے ہیں میرا خیال میں ہے سیاست صحفت اور قانون یہ چولی دامن کا ساتھ ہے اور جہاں سیاست غلط کر رہی ہوتی قانون سمجھا رہا ہوتا ہے اور جہاں وہ بات ابتدا میں کہیں اور چلی آئے گی بیر کیف ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی بالا دستی گو کہ سیمٹی نائن میں ایک پڑا اہم فیصلہ تھا جہاں قانون کی بالا دستی نہیں تھی جہاں فیصلہ مسلط کر کے اس ملک کی سیاست اس ملک کی ایکانومی اس ملک کی ترقی کا گلہ گھنٹ دیا گیا تھا آپ کے شہرہ شہید بھٹو کی طرف شہید علی بھٹو کی نا کردہ گناہ کے جرم میں ان کو تخت ادار پر چڑھانا وہیں سے سیاست پہ ایک سوالیہ نشانہ آ گیا تھا کیونکہ آپ لائر آپ کوئی مطب جسس نہیں آپ کوئی جج نہیں آپ ایک معروف وکیل ہیں آپ نے عوام کے لیے عوامی مسائل پہ آپ نے اتنی مطلعانی کے کتب لکھی اور آپ نے ان کے حل کے لیے بہت سارے مسائل پیش کی تو آپ سے تو میرا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے صحیح آپ تو میری سب کے میرے بھائی ہیں ملکل باقی ان لوگوں نے کہ جنہوں نے سب سے بڑا اس ملک کا ایک اہم فیصلہ جو غلط کیا تھا جس کو جناب پرویز مشرف صاحب نے بھی تسلیم کیا اور اس وقت کی وہ سیاسی قوت ہیں جو اس کو لیڈ کر رہی انتی پاکستان نیشنل لائنز قومی اتحاد پاکستان قومی اتحاد یہ نو ستاروں کی صورت میں بعد میں انہوں نے کہا کہ جی واقعی میں غلط فیصلہ ہوا بھٹو شہید جسالی بھٹو کے لیے کہا کہ بھٹو کو تختہ دار پر چڑھانا اس ملک کی معیشت کا قتل اس ملک سے واقعیتاً جمہوریت کا خاتمہ اور عامریت کو پروان چڑھانے کی غلطی تھی اور میرے خیال میں جب غلطی تسلیم کر لی لیکن شہید جوزا علی بھٹو جیسا ایک سیاست دان جو سیاست میں دنیا ہے سیاست میں عمر ہو گیا صحیح بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے آتے ہیں صحیح ان کے فالوارس واقس آ رہے ہوتے ہیں ایک آئیڈیا اس وقت بیدالقمامی سطح پر گونج رہا تھا کہ سیاست دان کو پانسی نہیں ہونی چاہیے یہ اس وقت ایک آئیڈیا تھے اور بہت سی حکومتوں نے کہا کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ ان کو مرڈر آپ ان کو پانسی چاہ دیتے آپ ہمیں دیتے تھے آپ ہمارے ملک میں اس کا دیکھیں انفورچنیٹری چودہ اغسط انیس سو سیتالیس کے بعد سے اس آزاد جمہوری ریاست اسلامیک رپبلکن کنٹری کے ساتھ جو کچھ شروع ہوا جس میں پہلا وزیر آزم پاکستان جس کا مرڈر اسی لیاقت باگ میں وہ بعد میں آنگا کہ دوسرا اہم لیاقت علی خان کی بات کرتے ہیں جی جی تو اس کا نام ہی خان لیاقت علی خان کے مرڈر کے بعد اس کا لیاقت باگ نام پڑا ہم ہم اور اس ملک میں اگر کسی نے بھی صحیح بات کرنے کی کوشش کی اور خاص کر شہید ذلفہ علی بٹو پہلا ٹینئور ہے پاکستان کا جہاں جمہوریت کی بات ہوئی جہاں سیاست کی بات ہوئی جہاں پاکستان کی ویدانیت کی بات ہوئی جہاں اسلام آئیزیشن کی بات ہوئی جس کی مثالیں بھی بہت سی دنگا اسلامی سمیٹ کانفرنس سے لے کے اور بہت ساری لیکن امریکہ کی غلامی سے انکار کیا گیا اور اسی پاداش میں ایک ان کا بوٹ پالش کرنے والا ہے جس کو بعد میں بٹو صاحب نے سپر سیٹ کر کے جرنیل بنایا ہے چیفہ وارمیش صاحب بنایا ہے اور اس نے اپنے جن کے غلامی کر رہے تھے ان کے کہنے پہ تختہ دار پہ چڑھا دیا اس وقت آپ ایک لائر ہیں آپ بتائیں گے کہ جو بینچ تھا بینچ کے تین جسس صاحبان نے اختلاف کیا تھا دو نے بات مان لی تھی ایک کو جبرن اور دو نے آخر وقت تک کہا کہ غلط پھانسی دی جا رہی ہے لیکن تین کو ایک طرف کر دیا گیا کہ جی پھانسی صحیح ہے مطلب آپ یہ بتائیں ابھی آپ آصف شرمیلہ کو یہ کہیں یا چلیں میں ان کی بات نہیں رئیس خان صاحب کے لیے یہ بول دیا جائیں کہ جی آصف قتل ہوا قاتل فلا ہے لیکن رئیس خان صاحب کو وہ قاتل بولے کہ مجھے حکم تو رئیس خان صاحب نے دیا تھا جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن تختہ دار پر رئیس خان صاحب کو چڑھا دیا جائے صحیح یہ کونسی صاحب ہے بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور کیونکہ ہمارے پر خود موجود ہیں تو ان کی زمانی بھی ہم کوئی سنیں گے سویل صاحب آپ نے بڑا عرصہ گزار آیا قانون میں بہت سے کتابیں بھی لکھی ہیں ہم اس کا بھی ذکر کریں گے یہ جو سیاست میں قتل ہے فیصلوں کا ایسے آ جانا کہ آپ نے فانسی پہ چڑھا دیا بعد میں کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں کہ وہ غلط فیصلہ معلوم ہوا یہ قانون میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں قانون کی بالترستی ابھی تک قائم نہیں ہو سکتا بہت اچھا اور ہمارے بنیادی تمام مسائل کا حل بھی آئیے جاناں قانون کے آگے سر خرم کر دیں اور قانون کا اعترام کریں اس پر عمل کریں اس سے خوشحالے بھی آئے گی کہ موشری میں جو عدم استقام نظر آ رہا ہے وہ بھی ختم ہوگا کہ اس معاشر نے ترقی کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں بنیادی حقوق محفوظ ہیں اور لوگوں کو روزگار کے لیے مواقع عام ہیں امن و امان ہیں انڈسٹریاں چل نہیں ہیں خوشحال ہی ہے چونکہ وہاں امن و امان ہیں اور امن و امان کا تعلق سپرمیسی آف لاؤ سے رولز آف لاؤ سے قانون کی بالترستی ایک قانون سب کے لیے آپ چھوٹا سا ملک ہے دوبئی وہاں ایک ایکشیڈن کر کے دکھا دیں صحیح بات ہمارے ہاں لوگ جان پوچھ کے روڈ کراس کرتے ہیں اور روڈوں پر آیاتے ہیں سگنل توڑنا کوئی معمولی جرور پر کوئی معمولی اس کی بات ہے میں رئیس صاحب یہی بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا اور یہ میں سوالات اپنے پاس میں کچھ میں نے تیار کی ہوئے تھے کہ ہمارے عوام کے دلوں میں قانون کی پازداری یا قانون کیوں نہیں آتا ہے ہم کیوں نہیں احساس کرتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی اوپر سے آتی ہے جب میں اگر ایک فالو کر رہا ہوں کسی بھی قانون کو میرے بچے بھی مجھے فالو کریں گے صحیح اچھا تبدیلی پہلے چیز یہ گھر سے ہوتی ہے اخلاقیات کے دار سازی گھر سے ہوتی ہے بہار جب آپ دیکھیں گے ٹریفک کا ابھی کسی معاشر کا اگر سٹڈی کرنا ہو تو اس کا ٹریفک کا نظام دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے ڈرائیف کر رہے ہیں ہمارے رونگ سائیڈ آنا کوئی جرمی نہیں ہے دیکھیں نا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ ہمیں قانون نظر آتا ہے ٹریفک کے لوگ کافی نظر آتے ہیں ٹریفک پولیس والے ہیں دوسرے پولیس والے ہیں رینجر سے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قانون توڑتے پھر نکل جاتے ہیں اگر اس کو آپ ایریس بھی کر لیتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں پائے جاتے ہیں کہ دھوڑی دن میں وہ صاحب آزاد ہو جاتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے سب کو اس کے باوجود یہ ہو رہا ہوتا ہے یہ ہمارے ذہن کا خلل بھی ہے ہماری تعلیم و تربیت اس طرح سے نہیں ہو سکی جو ماضی معاشرے میں ہوتی ہے اس میں گھر سے لے کے سکول کالیج اصحادزہ سوسائیٹی قانون ہر چیز رول اپنا ادا کرتا ہے آپ ایک پانچ سال کا بچی ہے بچی ہو نا انگلینڈ کی اس کو آپ ایک تپڑ ماریں میں ایک نالش کیلئے بتا رہا ہوں اور ایک پانچ سال کا بچہ یا بچی بائیستان کی ہو اس کو ایک تپڑ ماریں اس کو جو انگلینڈ کی بچی یا بچہ ہے نا اس کو اپنے فنڈمنٹر رائیس کا پتہ ہے قانون اس کے لیے آ جائے گا اس کے دروازے پہ آئے گا اس کو کہیں نہیں جانا ہمارے بچی رو دے گی یا بچہ کوئی بھی ہے اس کو اپنے فنڈمنٹر رائیس کا ہی نہیں پتہ یہ بنیادی طور پہ ہم وہاں مس ہی ہیں مس کر رہے ہیں بچے کو ہمیں بنیادی حقوق پرلیمری لیول پہ بتانے چاہیے ہیں اس پہ عمل درامت بھی یہ حکومت کی مشینری کی ذمہ داری ہے صحیح آپ مجھے بتائیے کہ یہ قانون اتنا مشکل کیوں گا ہے اصول قانون اصول انصاف ہمارے معاشرے میں اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے مشکل نہیں ہے بنا دیا گیا ہے صحیح ہے یہ کیا ہے بنا دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک طبقاتی نظام ہے جو اپنی بالہ دستی قائم کرنا چاہتے ہیں قانون کی بالہ دستی نہیں اپنی بالہ دستی بنا دی دور پر یہ مافیا ہے پورا جو چاہتا ہے کہ وہ اول کرے وہ نہیں چاہتے ہیں امیر اور غریب سب برابر ہو جائیں سب کو رائٹ ہو یہاں کتنے سارے نظام ہیں مالوی سسٹم مالے گئے گورنمنٹی سکول مالے گئے انگلیش میڈیا مالے گئے اب وہ بچے کنفیوز ہیں وہ کہاں جائیں کونسی ایڈوکیشن حاصل کریں آپ صحیح فرمائے مجھے بتائیے کہ دیکھیں جب پاکستان بن گیا تھا ریپابلک اب اسلامی پیشٹیٹ ہو گیا تھا تو قانون کو آسان ہو جانا چاہیے تھا اچھا لفت کی بات یہ ہے کہ قانون بنانے والے بھی سہسدان تھے اور خودی سولی پہ بھی چڑھے تو یہ کیسا قانون تھا کہ انہوں نے ایسا قانون بنا دیا کہ وہ اس ان کے خلاف استعمال ہو گیا اور بعد میں جاتے اسی قانون کو سہسدان جو ہے کسی اور شکل میں دینے لگے تو آپ قانون کو کس طرح سے محفوظ کرتے ہیں دیکھیں پھر میں نے وہی بات اپنی دور آنگا کہ اسمبلی میں بیٹھ کے ہمیں قانون کو عملی طور پر نفاظ کرنا ہے صحیح انتظامیہ کی صورت میں ہمارے ہاں آرڈر پاس ہو جاتے ہیں اس میں آمد رحمت نہیں ہوتا کتنی بے بسی عادلیہ کی ہم نے دیکھا کہ ایک مجری میں اس نے کوئی جرم کیا اور کچھ عرصے ماں دیکھا کہ وہ آزاد گھوم رہا تھا جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تم کیسے آزاد ہوئے کہلے گا کوئی ویٹنس سے نہیں دے آپ میں نے ویٹنس لاتے ہیں کوئی جب ویٹنس سے پوچھا تو کہلے بھئی ہم اتنے بڑی ساتھیات میں دھوڑی جا سکتے ہیں کہ اپنے آفیس جائیں گے یا ان کی گوائیوں میں جائیں گے تو قانون کے پاس کوئی ویٹنس نہیں ملتے وہ ان کو آزاد کر دیتا ہے تو یہ اتنا مشکل قانون کیوں منا دیا کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفہ راشیند کے دول میں ہوتا تھا کہ وہیں قاضی موجود ہے آپ لے کیا ہے دو چار لوگوں نے جمع کیا اور سامنے ریسائیڈ ہو گیا گیا دو دن میں اور فیصلہ ہو گیا اب قانون کا کئی انصاف کا کئی دور دور پتہ نہیں ہے آپ ایوین دوبائی میں دیکھیں ہیں سعودی عرب میں دیکھیں ہیں اتنے پوسیجر لیندھی نہیں ہے دنے دن فیصلہ ہوتا ہے اگر ٹیفک کا یا کوئی مڈر ہو گیا ہے کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی جرم ہوئے ہیں اس کا فوری فیصلہ ہو گیا تو کیوں ہو یہ پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے اتنا مشکل ترین تو آپ تو ماشاءاللہ بہت سینئر دیکھیں اس میں اس میں ہمارے تمام اداروں کو یک جہو کر بیٹھنا ہوگا اور قانون کی صحیح معنوں میں پاسداری کرنی ہوگی قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہوگی اسی میں ہماری ملک کی بقایا ہے ہماری آنے والی نسلوں کی بھی بقایا ہے قانون کا اعترام بہت اعلیٰ بلکل اس کا مصر نفاظ ہر سطح پر کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے بلکل آپ صحیح برمارے ہیں ہمارا یہی آج کا آپ کی طرف سے میسیج بھی جائے گا قوم کے نام کہ ہمیں اپنے جذبات کو دیکھ کے اپنے کانشنس لیبل کو پرقرار رکھنا ہوگا اور اپنی آنہ کو پیسے چھوڑ کے قانون کی جو اخلاقیات کی اور قانون کی جو پاسداری ہے ان کو قائم رکھنا پڑے گا آبدی صاحب سویر آبدی صاحب آپ سے پھر آپ کی طرف آتے ہیں یہ سیاست کیوں آپ نے سیلیکشن کیا سیاست کا جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے ایک لیڈر کو ایسا بھی ہوا فانسی بھی چڑھائے گئی پھر بھی آپ اسی ٹریک پہ چلے کیا آپ نے نہیں سمجھا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی تو آگے جاگے اور کیا ہو سکتا ہے اصل میں جب میرے لیڈر حیات تھے ہفر دیموکریٹک پرائمیسٹر تھے اس وقت ہی نائنٹین سیونٹی سکس میں میں نے سفر سیاست کا آغاز کیا تھا آچھا آفٹر دی ایسی سینیشن آف زہیڈ بھٹو صاحب میں نے سیاست شروع نہیں کی اور نائنٹین سیونٹی سکس میں یہ خیلی بات ہے کہ جب بچہ اپنے سیکنڈی ایڈیوکیشن کلیر کر کے ہائر سیکنڈی میں آتا ہے تو پھر اس کو کالیج کی جانب آنا پڑتا ہے کالیج میں آئے تو اس وقت اگر کوئی اسوینڈ ونگ نظر آتا تھا تو پیپلز اسوینڈ ونگ فیڈرشن تھی اور باقی اتنے لسانی گروپ تو تھے یا پھر ایک ہی ونگ نظر آتا تھا وہ پولٹیکل ریئیس ونگ تھا جمعیت وغیرہ پھر ایٹی آئی پولٹیکل جو ہے وہ پیپلز اسوینڈ فیڈرشن تھے تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک فیڈرشن پر مبنی یہاں کوئی لسانیت نہیں یہاں کوئی فرقیواریت نہیں ہم اس میں چلے گئے اور پھر یقینی بات ہے اوپی این ای کی تحریک بھی میرے سامنے ہیں وہ ایمار ڈی کی تحریک بھی میرے سامنے ہیں ایمار ڈی کی تحریک کا مجبوری آہ اہمہاں سلا بھنی صاحب ہمارے سارے ایک مجبوری آہ جاتی ہے وہ ایک وقفے کی ہم واپس آکے آپ سے سلسل شور شور وہیں شروع کریں گے ناظرین ایک وقفے میں جاتے ہیں ناظرین ہم وقفے سے واپس آ چکے اور سلسلہ گفتگو ہم وہیں سے شروع کریں گے جناب سویل آبنی صاحب جی اچھا دیکھیں کیونکہ بات ہو رہی تھی ڈیموکریٹک اور پورٹیکل پروسیس کی کیونکہ یقینی بات ہے کہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے ٹاکشو کا بہت لمبی تمہید میں باندھ بھی نہیں شکتا مگر میں یہ کہوں گا کہ جہاں ریٹ آف لا اور چینج آف سسٹم نہیں ہوگی ایسی کچھ ہوگا کیونکہ ہمارے ہاں انفورچونیٹلی فیسیس چینج ہوتے ہیں چینج آف سسٹم کی بات شہید حفظہ علی بھٹو کے دور میں اور فرس دیموکریٹک پرائم میسٹر بھی ہوتے اور میرے خیال میں وہ ایک ہی ٹین یور پانچ سالہ تھا کہ جس کے اندر آپ متعانی کے پرو امریکہ نہیں تھے ہمارے ہاں اتفاق سے ریٹی ان کی رہی اس کے بعد چینجز ہوتی رہی پھر محترمہ بینے سے بھٹو شہید نے کیونکہ ان کے خاندان کو ناصر ان کو ختم کیا گیا اس کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے کو فرانس کے اندر انہی کی جو بیوی تھی ریانہ اس سے اس کو زہر ذلوا کے مار دیا گیا پھر ہمارے ہی ملک میں ان کا بڑا بیٹا میر مرتزہ بھٹو شہید میر مرتزہ بھٹو جب وہ ایم پی ایلیکٹ ہو کے آتے ہیں اور ایک بے دردی سے ان کا قتل کر دیا جاتا ہے یعنی ایلیکٹڈ ایم پی اے کو کوئی کسی قسم کی سیکیئی ایسی نہیں تھی اس کا قتل کر دیا گیا پھر محترمہ بینے سے بھٹو شہید واقعہ تن اس سسٹم سے لڑتی جائیں ان کو شہید کر دیا گیا اور یہ کل ہم نے اٹھارہ اکتوبر اپنے مارٹائرز آف کارساز وہیں مونومنٹ پہ جا کے ہم نے ان کے لیے فاتحہ خونی کی اور ان کے لیے جو بھی ہارپول چڑھائے کیونکہ پاکستان پی ایس فارڈی جمہوریت کو پروان چڑھانے والی جینین اور سب سے بڑی پارٹی ہے جس نے ہمیشہ جمہور اور جمہوریت دونوں کے لیے آواز بلند کی دونوں کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی آزاد عدلیہ کی بات کی آزاد صحافت کی بات کی آزاد عوام کی بات کی لیکن ہمیشہ اس کی آواز کو روکا گیا وہ قوتیں جو چار اپریل انیس سو انیسی کو اپنے مقاصد میں صحیح طرح سے کامیابی نہیں حاصل کر سکیتی اس کے بعد انہوں نے ہزاروں جیالوں کی پیٹھوں پہ کھوڑے برسائے پینتیس سال پچیس سال چالیس سال اور ساٹھ سال کی صدائیں دی گئیں صرف نعرہ بٹو لگانے کی پاداش میں لیکن لوگ اور پھانسی کے پندے تختہ دار پر چڑھا گیا وہ جب پھانسی کے پندے پہنتے تھے تو رخص کرتے ہوئے ایک ہمارا کارکن پوچھا ہے یاری تم مطلب پھندہ پہننے جا رہے ہو اور کہتا ہے لاؤ اور رخص اور نعرے بٹو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر گھنگرو دے دوں آخری خواہش جیسے پوچھتے ہیں بھئی یہ کیوں کہنا ہے میں چاہتا ہوں کہ گھنگرو کی تھاپ میں رخص کرتے ہوئے چیئے بٹو کے نعرے لگاتے ہو جاؤں کہ آج میں اس شخصیت کے لئے نا کردہ گناہ کی جرمیں وہ بھی اور نا کردہ گناہ کی جرمیں میں بھی آج اپنے مالک کائنات کے پاس جا رہا ہوں جو ایک سرسہ ظلم ہے اور میں اس سے خفضہ اس کی تخلید میں شیکلوں اور ہزاروں کی تعدمیں لیکن بہرکیف لسانی زنجی میں تقریباً جتنی بھی ہیں خاص کر میں کراچی اور سندھ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ واحد صوبہ ہے دو لسانی صوبہ ہے یہ واحد صوبہ ہے جو اربن اور رورل پہ مبنی صوبہ آبدی صاحب آپ سے ہم سلسلہ گفتو جاری رکھیں گے ہمارے پاس موشور ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں وہ بھی اندزار کر رہے ہیں آپ کی گفتو کو اتنی خوبصولت ہے میں آپ سے پھر پوچھوں گا آپ کے حقیقت پہ یہ ساری سٹوڑی یقینی طور پہ ہم بہت رنجیدہ ہیں اور ہماری قوم اس پر بہت دکھ کا اظہار کرتی ہے یہ واقش ہوا ہم ٹیلرزم پہ زیادہ گفتو کو نہیں کرنا چاہتے لیکن ٹیلرزم ہمارے ملک کا اہم حصہ ہے اور اس کی آڑ میں آگے ہمارے بڑے بڑے لیڈر لیڈروں کو شہید کیا گیا رئی صاحب آپ آپ مجھے بتائیے آپ کا کیا انٹریٹس آئی ہے اس میں آنے کا آپ ایڈوکٹ بنے اور موسی کتابیں بھی آپ نے اس لائی میں لگ دیں اور امیگریشن پہ بھی لگ دیں اور طلاق شادیاں سوشل ایفیر جو ہیں ان پہ بھی لگی آپ کا تو بڑا ایک امکین کا ایک لائیو اسٹائل ہوا ہے آپ مجھے بتائیے کیسے آپ نے اتنا بھرپور لائیو اسٹائل گزارا ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور دورس یا انہی کی وجہ سے میں نے سارے کام شروع کی ہے اور ابھی تک کر رہوں انشاءاللہ مجھے پذیرائی ملی جتنے اچھے دوست مجھے ملے جتنے اچھے قارین مجھے ملے انہی سے مجھے حسنہ ملا کے میں کچھ لکھوں آپ نے بہت سے کتاب بھی بھی لکھی ہے وہ میں نے دیکھی اطلاق اور شادی کے مسائل ہیں تو یہ اچانک آپ نے اطلاق اور شادی کے مسائل پر کیا ہے اس معاشرے میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس سے میں اپنے آپ کو مبرہ یا بینیاز نہیں کر سکتا جو میں دیکھتا ہوں جو محسوس کرتا ہوں وہ میں چاہتا ہوں کہ عوام تک پہنچیں اور قانونی طریقے سے اس کا حل موجود ہو تاکہ لوگ چونکہ لوگوں کو بہت سارے قوانین کے مطالق اویننس نہیں ہے میں نے اپنے طور پر یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ مقریف قانون سے آگائی کے زمین میں لوگوں کو ایک لیگل انفارمیشن دوں اس سلسلے میں میں نے ایٹی نائن سے ایک کولم شروع کیا امیگریشن قوانین کے نام سے وہ بہت مشہور ہوا لوگوں نے بہت پذیر آئے کی تو میں اس کو کنٹینوری لکھتا رہا پھر دقریباً چھبیس سال میں نے مختلف دنیا کے قوانین کو اردو میں ٹرانسٹیٹ کر کے قوانین پہ اب میجر قوانین میں کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے جو لاز ہیں اور جو اور ملکوں کے جو ہے ان میں کیا ڈیفرنسیز ہیں یہاں ہر چیز مشکل ہوتی ہے کوئی آ جاتی ہے تو کسٹم جو بغیر اس سے نکل جاتا ہے کوئی آتا ہے تو ائرپورٹ پہ ٹرپ ہو جاتا ہے امیگریشن امیگریشن یہ کیا یہ سب چیزیں جب آپ مجھے بتائیں کہ مختصر ہمائے ناظرین کے لیے کہانا ہے کہ قانون کی آر میں قانون شکنی کے رجحان بہت پائے جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ قرائم کو فروغ ملتا ہے اور بڑا جو مافیا ہے وہ ہر قسم کے قرائم کر بھی لیتا اور نکل بھی جاتے ہیں اور بچ کے قانون کی نظر سے نکل بھی جاتے ہیں تو یہ ایمبلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی ہے ان قانون کی یہ ہو نہیں پاتی بعض اس میں نگلیجنس بھی کہہ سکتے ہیں لوگوں کی بھی اور اداروں کی بھی آپ نے طلاق پہ بھی کچھ کتاب دی تھی میں فیملی لوگ پہ میرے کیسیز بہت ہی کم ہیں تقریباً تیس ہزار کیسوں میں فیملی لوگ میں بس آٹھ یا دس کیسیز ہوں گے وہ بھی زیادہ میں نے ان میں صلاح صفائی کرا دی لیکن ایک بچے نے جو مجھے مجبور کیا کہ میں یہ کتاب لکھوں کیا ہے اس کا پلاسہ اس کا پلاسہ یہ تھا کہ وہ بچے کو نانی والے اور دادی والے آپس میں چھین رہتے بچے کی قصدی کا کیس تھا صحیح میرے استاد نے مجھے ریفر کیا تھا ورنہ میں یہ کیس لیتا نہیں بچے رو رہا تھا وہ میں نے اس کی آنسو اور بیبسی دیکھی اور دونوں کو نہیں پتا تھا ہم کیا کر رہے ہیں خانون کی بچے کا انٹریس کیا ہے بچے کی ویل فیر کون بہتر کر سکتا ہے چونکہ ہمارے ہیں لیگل اویڈنس ہے ہی نہیں صحیح کہہ رہا ہے تو اب وہ بچے کے اثر پہ وہ دیکھیں اس کے جو سکرین پہ لکھا گیا ہے وہ مٹ نہیں سکتا جو جن حالات سے وہ گزر رہا ہے وہ معاشر کو لوٹائے گا بڑھ ہو گئے چاہے وہ پیڈنٹس ہوں کوئی بھی ہو تو اس کے بچے نفسیتی طور پہ اس کے ذہن پہ جو اثر پڑھ رہا ہے اپنے حقوق کے لئے وہ کتنا ڈپرائب ہوگا اگر الادی ہو جاتی ہے بلپس پیڈنٹس میں تو بچے سفر کرتے ہیں اور بچے ماں سے نہیں باپ سے بھی سیکھتے ہیں دونوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور دونوں جب خوش ہوتے ہیں تو بچے کو تقویت ملتی ہے پوزیٹیو انہری ملتی ہے اس میں لرننگ پروسیس بہت تیز ہو جاتا ہے وہ نانا دادا سب خانہ سے سیکھ رہا ہوتا ہے اور معاشرے کا مفید و کارامت شریف بنتا ہے دیکھیں جب یہ اتنا گمگیر مسئلہ ہے تو میرے اپنا خیال میں ایسا قانون کیوں نہیں آیا کہ طلاق دینا کو ہر شخص اتنا اہل نہیں کیا جائے کہ وہ جیسا چاہے طلاق دے دے قانون کی گرس میں اس کو ہونا چاہیے اگر یہ ایک شخص قانون کی گرس میں آکے طلاق دیتا ہے تو پھر اس کے تارے رولز بھی فالو کرے گا دیکھیں اللہ آپ کو بڑے اچھی بات کریں جی ہمارے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کو علم ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوا ہیں جھگڑا ہوا وہ یہ تین لاز بول دی ہے بھی طلاق دے دی جو دو چاہ گھر میں تھے وہ گواہ ہو گئے وہ چل دیا لے کے بھی طلاق ہو گئی مولانا سے پہنچا گیا کہ بھئی یہ کیا ہوا ہاں بھئی تم نے سنا تم نے سنا بھئی یہ طلاق ہو گئی ہے یہ کیسا معاشرہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیوں نہیں پاوند کیا جا رہا وہ لوگ جو تھے جو گواہ بن رہے ہیں انہوں نے پہلے ان کو کیوں نہیں روکا اب یہی لوگ بچوں کے لیے دعوے کریں گے تو یہ ایسا قانون ہے آپ ان کے لیے کیا دیتے ہیں قانون تو سب کے لیے یہ اقصہ ہوتا ہے بات یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے اپناتے ہیں کیسے لیتے ہیں جو آپ نے علیتگی کی بات کی نا بنیادی طور پر شادی میں نقص ہوتا ہے اچھا نفسادی طور پر نقص ہوتا ہے وہ تقریباً دس بارہ ناقائس ہیں جس کی بنیاد پر یہ علیتگی ہوتا ہے اچھا نمبر ایک ذہنی صدا کا فرق انڈرسینڈنگ نہیں تھی دونوں میں دونوں میں انڈرسینڈنگ نہیں تھی طفقات کا فرق امیری غریبی کا فرق عمر کا فرق ایجوکیشن کا فرق خاندان کا فرق لینگویج کا فرق تیزیب و ثقافت کا فرق نسل کا فرق بہت اعلیٰ یہ تمام چیزیں مل کے میں نے اپنی کتاب میں تمام وجوہات لکھی ہیں بہت عالی ہے اور میں نے اس پہ سٹیڈی بھی کی تھوڑی چونکہ میں نے بہت کام سٹیڈی کی فیملی لوگ پہ جو بھی کی ہے وہ میں نے کارین کے لیے پیش کیے بلکل آپ سے کہنا کیا ایسا قانون نہیں ہو سکتا کہ جو بچے طلاق کے بعد جو بچے پیچھے رہ گئے ہیں محباب کے ان کو حکومت اپنی سرپرستی میں ان کی تعلیم بہت اچھی بات کہی آپ نے دراصل بچے جو ہے نا ہمارا یہ اسٹیٹ پروپرٹی ہیں بنیادی طور پر آپ دنیا کے اندر دیکھیں یہ ویلفیر اسٹیٹ نہیں ہے پاہستان حالے کے نام تو ویلفیر اسٹیٹ کا ویلفیر اسٹیٹ ہونا چاہیے بچوں کی جو بیسک نیڈ ہے ایڈوکیشن ہے وہ حکومت کی ریاست کی ذمہ داری ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ قانون نافذ کیا تھا جو کنیڈا والوں نے اپنایا ہم ان کو آج فالو کر رہے ہیں ہمیں کسی کی طرف دیکھ نہیں کہ ہمارے کلچر بہت ریچ ہے اسلامی کلچر بہت ریچ ہے دنیا ہم سے سیکھ کے آگے بڑھ گئے اور ہم پیچھے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا کہ جو بہار ہمیں بچے نظر آتے ہیں سڑکوں پر زیادہ تر میں نے جب انٹریویوز کی مختلف لوگوں کے تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اس کے والد نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس طرح کے سلسلہ ہوا ہے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے ان چیزوں پر کوئی پیچھے دیکھنے والا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ جلدی آپ کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی خانون کا ایسا نفاظ کریں کہ کم از کم ان کو ایک خانون کے دائرے میں لائے جائے جو ان کے ذمید آ رہے ہیں ملنہ یہ لوگ آگے جائے کہ کتنا کرپشن ہے ہمارے معاشرے میں اب ان کو تعلیم دینے کا تو کوئی کنسپٹ نہیں ہے کون تعلیم دے گا کیسے تعلیم دیں ان بچوں کو جو سڑکوں پر ہیں کوئی بھی حکومت تو اس کے بنادی فنڈمنٹل لائٹس ہیں اس کا میں چاہتا ہوں کہ ایسا خانون پابند کر دے ان کو کہ بھئی کوئی بچے جو سڑک پر نظر آئے پہلے ڈیٹیل لے لیں کہ کہاں سے بلانگ کر رہے ہیں اور پھر اس کے تعلیم و تربیت کا رہنے کا اس کا بندومس کیا جائے تو ہمارے جو ہے بے راروی نوجوانوں کی یا بچے جو بڑے ہو کے آ رہے ہیں ان کو بچا سکتے ہیں میں حفوظ کر سکتے ہیں بہت اچھی بات آپ نے کی سوشل ویل فر کے حوالے سے یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ فنڈمنٹل رائٹس کا پورٹیک کر رہے ہو بچوں کو خوراک تعلیم علاج مال جائے یہ سب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا پاکستان میں بہت سے انجیوز ہیں ویل فرز ہیں حکومت بھی کرتی ہے لیکن جو بیراروی کا جو شعبہ ہے جو ایسے لوگ جن جو بے گھر ہو رہے ہیں ایسے لوگ جو تعلیم سے ان کے تعلیم سے وہ بے مہرہ ہو رہے ہیں اور ایسے لوگ جو جو ہے مشکلات میں ان میں اضافہ ہی ہو رہا ہے یہ سارا چیزیں تو آپ کیا کہیں گے اس کو کوئی ایسا کوئی گرس میں لے کے یہ افسوس ہوتا ہے نا ہمیں آپ کو کہ یہ سب کچھ ہم پیسے بھی دیتے ہیں ڈونیشن بھی ہو رہے ہیں ساری انجیوز بھی موجود ہیں لیکن یہ پھر بھی یہ سلطہ پڑھ رہا ہے تو کوئی ایسا میسیج آپ دیں گے جس سے یہ کچھ آسان ہو جائے دیکھیں سب سے پہلے بچہ تو دیکھیں گھر میں پیدا ہوتے ہیں نا یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ایجوکیٹ کرنا ہٹرل نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی ماہیں دوں میں اچھی جنرلیشن دوں گا ماں کے پاس بچہ ہوتا ہے شروع میں چار پانچ سال ڈونٹی فور آورز باپ تو چلیں ذمہ داری ہے اس کے باہر جاتا ہے لیکن بچہ ماں باپ دونوں سے سیکھتا ہے تو یہ بنیادی طور پر ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو ایجوکیٹ کریں اس کی نفسیات وہ بہت اچھی طرح سمجھتی ہے امیرِ غریبی اس کو چھوڑ دیں ماں سے زیادہ ویلفیر کوئی نہیں کر سکتا صحیح مگر ماں کو کیا کہا جائے جب وہ ہی چھوڑ کے چلی جاتی ہے بچوں کو رئیس خان صاحب ہماری سلسلے گفتو جاری رہے گی پھر وقفہ کا جو مشکل ہے ہمارے پاس پھر آ رہی ہے یہ وقفہ کا ایک بار ہے جو ہمارے اولاپے گردوں پر لٹکا رہتا ہے اے ناظرین وقفے پہ جاتے ہیں ناظرین ہم سلسلے گفتو کو وہیں سے پھر شروع کریں گے ہم رئیس خان صاحب سے گفتو کر رہے تھے کوئی ایسا قانون بنا جائے ایسا کوئی سلسلہ شروع کیا جائے جس سے وہ بچے جو ہم سڑکوں میں دیکھتے ہیں اور وہ جن کے ماباب ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کی پروٹکشن کے لئے کوئی قانون بنا جائے جی رئیس صاحب کوئی حیث سیچپیشن بن سکتی ہے کہ حکومت کی سطح پہ ایسے بچوں کو لے لیا جائے فورم جو لاواریس ہو رہے ہیں ان کے سینٹر بنائے جائے ان کو ایڈیوکیٹ کیا جائے اور ان کو معاشرے کا مفید اور شہری بنانے کے لئے ان کو نہ صرف ایڈیوکیٹ بلکہ ان کو ٹیکنکل ہونر سکھایا جائے ان کو بیرونی ملک باہر بھیجا جائے تاکہ وہ ذریعہ مبادلہ کم آنکے لائیں مفید شہری بنیں اور معاشرے میں اپنا ایفیکٹیو رول ادا کریں صحیح تو آپ کے پاس ہے کوئی ایسا لاعمل کوئی بہتر ایسا کہ کیونکہ اگدم تو باہر نہیں بھیج سکتے آپ بچوں کو کوئی یہیں پر پہلے ایڈیوکیٹ کر دی جائے کوئی ادارے بنا دی جائیں سسٹم کے دیکھیں دیکھیں ہر جگہ سڑکوں پہ کانچی میں غزہ کے کھانے کے جو اسٹال لگائے ہیں میں بھی بہت سارے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کھانا ضروری ہے ہر ایک کے لیے وہ اسٹال بھی لگائیں آپ کھانا بھی کھلائیں لیکن ایڈیوکیشن کی توجہ دیں چونکہ یہ معاشرے کی بیس ہے وہ معاشرہ جو ایڈیوکیشن حاصل کرتے ہیں جس میں لوگ اس کی لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہ ہی ترقی کرتا ہے صحیح فرما رہے ہیں آپ رجی خاندہ آپ سے گپتو کچھ چلتی رہے گی سویل آبدی صاحب اب آپ سے ہم ذرا ہٹ کے سوال کریں گے یہ آپ شیاست میں جو آئے تھے یہ کیوں آئے آپ شیاست میں کوئی اور ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں بہت روپیہ بھی کماتے عزت بھی کماتے اور بھی کچھ بہتری جاتے ہیں تو آپ نے سمجھا کہ تمام ڈپارٹمنٹ سے بہتر تھا یہ شعبہ جو آپ جس میں آئے دیکھیں سوشو ایکٹیوٹیز کو کرنے کے لیے اس وقت کے معرضی آلات کے تحت پاکستان پیو سارڈی ایک ایسی پولٹیکل پارٹی تھی جس کو میرے اس نوجوان ذہن نے ایکسپٹ کیا کہ یہاں رہ کے شاید عوام کی بھی خدمت ہوگی معاشرے کی بھی ہوگی قانون کی بھی ہوگی ابھی رئیس خان صاحب سے جواب کی بات ہو رہی تھی تو جب تک ہم قانون سازی ہمارے ہاں افسوس کے برڈش لاؤ بھی چلا آ رہا ہے ایک آئین جو بھٹو صاحب نے بڑا ہی مستند آئین نائنٹین سیونٹی سری کا جو کانسٹیٹوشن کہلاتا ہے جس پہ آج تک چل رہے ہیں لیکن اس میں اتنی امینڈمنٹس کر دیں کہ اس کی حالت زاری بگاڑ دی اس میں بہتری نہیں کی گئی میں آسف علی زرداری صاحب کو سیلیوٹ پیش کروں گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس سپیریئر ہم بٹ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی خیر مطلب ہے نہیں کہ الیکٹڈ نون الیکٹڈ نمائندہ جو پریزینٹ آف اسٹیٹ بنتا ہے عوام کے ووٹوں سے پرائم میریسٹر بن کے آ رہا ہے وہ ایم 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 بنے گا پھر اس کو ووٹ ملیں گے پارلیمنٹ میں تو وہ پرائم میریسٹر بنے گا لیکن پریزینٹ کے لئے ایسی کوئی شخ نہیں تھی پریزینٹ کوئی بھی پریزینٹشل آرڈر نکالتا ہے اور پارلیمنٹ کو سسپینٹ کر دیتا ہے پارلیمنٹ کو ڈسمنس کر دیتا ہے جو کہ ایک جمہوری ادارے کی توہین تھی عاصف علی زرداری صاحب نے ایٹینٹ امینڈمنٹ کر کے وہ اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیئے کہ پارلیمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ صحیح انداز میں نہیں چل رہی ہے عوام کی ترجمانی نہیں کر رہی ہے ملک کو باعثت مقام پہ نہیں لے جا رہی ہے گلوبل وے پہ تو پارلیمنٹ خود نون کانفیڈنس پیش کرے اور اس میں ان آؤس تبدیلی ہو جائے اس پہ میں قمر جاوید باجوا صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ ابھی جو ماضی میں ہی جو ہوا پارلیمنٹ کی ان آؤس چینجنگ ہوئی بڑا خوبصورت رول تھا ورنہ کنٹرو ورشل کر رہی تھی ہماری پاک آرمی بھی لیکن ان کے رول نے بتایا کہ پاک آرمی سیاست سے مطلع نہیں کہ ہٹ کے ملکی مفاد میں کام کرے گیا جبکہ جنرل زیہ کے دور میں پاک آرمی بھی بہت سارے سوالات اٹھے تھے لیکن جنرل زیہ ایک کردار کا نام تھا پاک فوج کا نام نہیں تھا میں کمر جعوید باجوا صاحب کے اس عمل سے پاک فوج کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو خلف اشار ہونے والا تھا ملک عدم استحقام کا شکار ہو رہا تھا انہوں نے اس کو بچایا اور ان ہاؤس بڑی اچھے انداز میں چینجنگ ہو گئی لیکن یہ چینجنگ ہمارے ہاں بحالت مجبوری کہ میں نے اپنی زندگی کا تھری فورتھ اس پالیٹکس کو دے دیا اور کوئی بہت لیوش لائف نہیں گزارتا بلکل ایک عام سی لائف جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہے وہی لائف میری بھی ہے لیکن ہمارے ہاں بڑے افسوس کے ساتھ کہ چینج آف فیسس ہوتی ہے چینج آف سسٹم نہیں ہوتا ابھی گرشتہ دنوں میں ناصر شاہ صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا جو مرسل فورزی لوکل باڈیز ہیں ابھی جو رئیس خان صاحب سے آپ گفتو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بلکل ایسے ادارے ہونے چاہیے اور ادارے کو ہم گورنمنٹ واشن وارڈ بھی رکھیں سپرو ویجن بھی ہماری ہو لیکن یہاں تو ایسا ہوتا کر بچوں کو کسی کو یاد دے دی ہے بچوں کی سمگلنگ شروع ہو جاتی ہے اس کی روک تھام کون کرے گا اس پہ میں سیلیوٹ پیش کروں گا جی ڈی جی کے زفر عباس کو کہ ابھی آئی ٹی سینٹر اور دیگر بہت سے تعلیمی دارے اس نے گورنمنٹ کی سپورٹ پر اس نے چلانے شروع کیے تو میں زفر کو آپ کے اس وینس ٹی وی کے حوالے سے مردہ عابی صاحب کے حوالے سے میں اس کو یہ پرسو کروں گا کہ وہ اس قسم کا بھی کوئی بنائے جیسے اس نے کچھ اولڈ ہوم بنائے اور کچھ وہ بے سارہ بچوں کے لیے بھی اس نے بنائے لیکن باقاعدہ سے ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو جیسا بھی رئیس احمد خان صاحب نے کہا بہت اچھے خیال آتے ہیں آپ کے قوم کی بہتری کے لیے کہ وہ کچھ ایسا کرے جی کہ ان کو اسکلٹ بنائے اور ان کو جو بھٹو صاحب نے اس ملک کے ہر ادارے پر ایک احسان کیا تھا کہ دیپوٹیشن پر اس ملک کا چاہے وہ فوجی ہے چاہے وہ کوئی بھی اسکلٹ ہے کسی بھی ادارے کا ہے وہ آن ڈیپوٹیشن جائے گا جب جائے گا تو اس کو اچھی سیلریج ملیں گی ملک کو بھی ریونیو ملے گا اس کی فیملی پر خوشحال ہوگی تو اسی طرح جب یہ بچے جائیں گے ان کا بھی فیوچر بہتر ہوگا اور ملک کو ایک ریونیو بھی ملے گا آپ کیا میشی دینا چاہیں گے اس موقع پر کام کو دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ جو بھی کام ہو ٹرانسپرینسی کے ساتھ ہو اور پاکستان پیوز پارٹی کا جو سلوگن تھا روٹی کپڑا اور مکان درداری صاحب اور بلاول صاحب کوششوں میں لگے ہیں کہ بہتر بنائیں ابھی جو پی ڈی ایم کی ایک جائنٹ الیکٹرال گورنمنٹ ہے کوالیشن گورنمنٹ جسے بولتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب سے بھی جو میری ملاقاتیں نہیں بینگے چیئرمن آپ فاکستان پیوز پارٹی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ بڑا اچھا ان کا نظر گیا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کی جانب گامزن ہو نوجوان نسل اچھی تعلیم حاصل کرے اور بیرونہ ملک بھی ان کو محاقے ملے تو انہی کی تقرید کرتے ہیں ہم بھی کوششیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی سے ہم چاہیں گے کہ بلا رنگ و نسل بلا کسی مذہبی و فقعی تفریق کے یہ ملک ترقی کرے اس کے عوام ترقی کرے ہیں اس کے قوم ترقی کرے ہیں شکریہ رئیس صاحب آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کیا میشی دینا چاہتے ہیں ہمیں اپنے اسکل ایڈیوکیشن پر بڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے ہر بچے کو ہمیں ہائیلی اسکل بنانے جیسے ابھی ایک کلاس میں سو بچے پڑھ رہے ہیں ٹین پرسن ہم ہائیلی اسکل بنائیں آئیٹی انجینئرز بنائیں ڈاکٹرز بنائیں ہر قسم کے اسکل لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے آج دنیا بہت آگے پہنچ گئی ہے فائیف جی اور سکس جی کی باتیں ہو رہی ہیں ہم بہت پیچھے ہیں ابھی تو ہمیں اس طرف توجہ حالکہ ہمارے لوگ جو ہیں نا بہت ٹیلنٹڈ ہیں یہی بچے ہمارے جب بہا جاتے ہیں امریکہ اور لندن ناسا کے اندر پائیستانی سائنس دان ہے زیادہ تعداد میں صحیح کرنیڈا میں ڈاکٹرز ہیں یوکی میں ڈاکٹرز ہیں ہمارے اسکل لوگوں کی کم ہی نہیں ہیں لیکن ان کو یہاں مواقع نہیں ملتے ہیں اس لیے سب ٹیلنٹ ہمارا بہا چلا جاتے ہیں پائیستان کا ملک کا نام روشن ہو یہاں بے روزگاری کام ہو اور دنیا کی تمام سہنتیں یہاں آئیں صحیح ناظرین آپ نے ایک گفتگو سنی ہمارے پاس جو تھے وہ ایڈوکیٹ صاحبی تھے اور پیپس پارٹی کے اہم رگن جناب سویر آبدی صاحبی تھے اچھی گفتگو آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ جب ہماری فوج پاک فوج کا ذکر ہو رہا تھا تو اس کے کچھ کاموں کو سراہا گیا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری تینوں افعاد جو نیول کی فضائیہ ہے جو ہماری آرمی ہے میں سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں ہمارے جو بھی مسائل آتے ہیں سلاب کے حوالے سے آپ نے دیکھا اور جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے دنیا میں آئے ہیں بورڈر پر آئے ہیں انٹریرلی آئے ان کا مورویلس ان کا رول ہے ہم سب ان کے ساتھ آج بھی ان کے ساتھ شانہ میں شانہ کھڑے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسائل ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں ہم سب مل جل کے ہی ان مسائل گول کر سکتے ہیں جناب سویل عبدی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے پر اور رئیس خان صاحب بہت زیادہ لطف آیا آپ کے گفتو کو سنگے یہ بالکل تشنہ کی باقی ہے ہم پہلے آپ کو بنائیں گے پرگاموں میں آپ کے کتابوں کو ذکر کریں گے ابھی امیگریشن کی کتابیں تھی سائبر کرام کیا حوالے سے تھی مگر کیا کریں کہ وقت یہ کمی تھی ہم انشاءاللہ آپ کو ایک دفعہ پھر موقع دیں گے بہت شکریہ ناظرین حسنان